دراصل ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے ہماری ترجیحات ہیں کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے فائنل ٹیکسز کو منموم ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے اور منموم ٹیکسز کو ایجسٹیبل ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں تنخہ دار افراد پر ٹیکس کی شرع جناب سپیکر اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جھکڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا ہے گیا ہے لہٰذا ہماری حکومت نے تنخہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد چھے لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹرمنٹ ہوگی میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی